السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آخر نیو چینل اور میں ہوں عرفان امتیاز ناظرین اکرام 26 نومبر جو پاکستان تحریکن صاحب کی جانب سے اسلامباد کے اتجاج کی کال دی گئی تھی اور ڈیڈ چوک میں جو کچھ ہوا جہاں پہ پاکستان تحریکن صاحب کے کارکنان جتنے زیادہ جو ہے وہ اپنے جان سے ہاتھ دو بیٹھے اور مقعدد جو کارکنان زخمی ہوئے لیکن وہی پیسی کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریکن صاحب کی جو سینئر قیادت ہے ان کے درمیان بھی کش مکش جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اور اب ایک نئی آڈیو منظر عام پر آئی ہے اور یہ آڈیو ہے علی محمد خان کی جو کہ پاکستان تحریکن صاحب کے سینئر آنما ہے ان کی جانب سے ایک آڈیو منظر عام پر آئی ہے جو کہ پاکستان تحریکن صاحب کے سامباد میں 26 نومبر کے اتجاج کے معاملے پر یہ آڈیو ہے جس میں ان کا کچھ بیان ہے وہ بھی ہم اس ولاق میں چلائیں گے اور آپ کو سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہم ڈسکس کریں جس میں علی محمد خان جو ہے انہوں نے جیو نیوز کو آڈیو کی تصدیق بھی کر دی ہے اور جیو نیوز نے اس خبر کو بریک کیا ہے اور جیو نیوز کو ہی آڈیو کے بارے میں علی محمد خان نے جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے کہ واقعی یہ آڈیو جو ہے وہ انہی کی ہے پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں رہنماؤں نے سنگ جانی کے وجہے ڈی چوک پر جو ہے وہ سوالات اٹھا دی ہیں کیونکہ یاد رہے کہ اس وقت آپ کو اس خبر کے بارے میں پتا بھی چلا ہوگا کہ جب عمران خان کے جانب سے یہ انسٹرکشن جاری کی گئی تھی اور جس میں بیرس سیف کی جانب سے ویڈیو بیان جاری کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ جو پروٹیسٹ یہ آپ سنگ جانی کے مقام پر ہی کر دیں لیکن جو ان کی اہلیہ ہیں عمران خان کی بانی پی ٹی آئی کہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے ڈی چوک میں ہی پروٹیسٹ کرنا ہے اور ڈی چوک میں ہی اتجاج کرنا ہے لیکن یاد رہے کہ اب علی محمد خان کی جانب سے اس پر بھی سوالات اٹھائے گیا اور دیگر جو قیادت ہے ان کی جانب سے بھی اچھا اس میں ایک اور بات جو قابل زکر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تاریکین صاحب کی جو موجودہ چیئرمن ہیں درستر گوھر کی جانب سے بھی اس وقت ٹویٹ کیا گیا تھا کہ جو یہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس کو سنگ جانی کے مقام پر ہی متقل کیا جائے لیکن جو بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ہیں بوشا بی بی چونکہ اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہی تھی تو انہوں نے اپنی جو زد ہے وہ قائم رکھی اور اس پروٹیسٹ کو دی چوک پر ہی لے کے گئی اس دوران جو علی امین ہے علی من گھنڈاپور جو وزرعالہ کے پکے ہیں ان سے بھی اس بارے میں بات جیت کی گئی اور وہ بھی مان گئے تھے کہ اس پروٹیسٹ کو ہم لے کے جاتے ہیں سنگ جانی کی جگہ اور لیکن اس کے باوجود جو بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ ہیں بوشا بی بی وہ قائم رہی اور انہوں نے وہ بار بار یہ اعلان کرتی رہی کہ دی چوک میں ہی ہم پروٹیسٹ کو لے کے جائیں گے اور دی چوک میں ہی پروٹیسٹ ہو کر رہے گا اور جس کی بنا پر جو ورکرز ہیں وہاں پہ پہنچے اس کے بعد یہ نقصان ہوا اور عریم محمد خان کی جو اڈیو لیک ہوئی ہے اس پہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو ایک انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے اور سیاسی پارٹی کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ جو قیادت ہوتی ہے وہ کرتی ہے نہ کہ ان کی جو ورسہ ہیں وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اتجاج کا اعلان جو ہے علیمہ خان کی بجائے جو ان کی بہنیں عمران خان کی بجائے بریسر گوہر کو کرنا چاہیے تھا عمران خان نے کہا تھا کہ پارٹی میں مورسیت کی کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر علیمہ خان نے خود کیوں اتجاج کی کال دی جو علیمہ خان ہے وہ کیوں اس میں ملوث ہوئیں اور انہوں نے اتجاج کی کال دی اور وہ ساتھ ساتھ یہاں پہ شامر رہی ہیں بشا بی بی نے بھی اتجاج کی کال دی اور وہ پروٹیسٹ میں لیڈ کرتی بھی دکھائی دی اس کے بعد علی محمد خان نے یہ کہا کہ میں نے بانی چیئرمنٹ سے شکایت بھی کی اس سوالے سے کہ جو ان کے فیملی ہے وہ کیوں آپ نے جب کہا تھا کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ مورسیت کی اس میں کوئی جگہ نہیں ہے تو یہ لوگ پھر آپ کی فیملی میمبرز ہیں یہ کیوں اس میں انوال ہو رہے ہیں تو اس کے بعد میں نے کہا جی اعلانات پارٹی کی طرف سے ہونے چاہیئے تھے آئندہ کال جو ہے پارٹی لیڈرشپ ہی کرے گی یہ جو اعلانات پہلے کیا گئے جو کچھ ہوا وہ عمران خان کی بہن عمران خان کی بیوی ان کی جانب سے یہ اعلانات کی گئے ان کی جانب سے ہی یہ کچھ ہوا اور اس میں جو قیادت ہے پاکستان تریکین صاحب کی ان کو فیصلہ کرنے کا اختیار جو ہے وہ نہیں دیا گیا اور وہ کوئی اعلان نہیں کر سکے اس کے ساتھ نے کہا جی آئندہ سے جو بھی اعلان کی جائیں گے میں نے بانی پی ٹی سے یہ کہا تھا کہ آئندہ جو بھی اعلان ہوں گے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پارٹی کے قیادت کرے گی یا پارٹی کے لیڈرشپ کرے گی بانی پی ٹی آئی نے ڈی چوک میں آنے کو کہا ہی نہیں تھا یہ کہا ہے علی محمد خان نے کہ بانی پی ٹی آئی نے اس وقت یہ نہیں کہا تھا کہ آپ لوگ سب ڈی چوک میں ہی پہنچیں بلکہ بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ اسلامباد میں پورٹیس کو لے کے آئیں اور اس کے بعد یہ پارٹی کی جو قیادت ہے وہ یہ تیہ کرے گی کہ جو یہ پورٹیس ہونا ہے یہ کہاں پہ ہونا ہے اور اس میں ایک جو جگہ تھی وہ قابل ذکر تھی جو کہ سنگجانی سنگجانی کے حوالے سے کہا گیا تھا سنگجانی میں ہی بے شارک آپ پورٹیس یا دھرنوں دے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہیں یہ بات بھی بولی تھی کہ ساتھ میں آپ لوگ مذاکرات اگر کرنے کا کہتی ہے حکومت تو مذاکرات کے لیے بھی جائیں اور مذاکرات بھی کریں ان سے لیکن یہاں پہ اس کے برقس ہوا بانی پی ٹی آئی کے جو اہلیہ ہیں وہ آئیں انہوں نے کوئی بھی کسی طرح کے مذاکرات کے لیے ہمیں نہیں بری اور انہوں نے اپنی ہی زید قائم رکھی اور ڈی چوک میں ہی پروٹیسٹ کو لے کے گئیں اور ڈی چوک میں پھر یہ مارٹاٹ کا سلسلہ شروع جس میں پاکستان تیرکین صاحب کتنے کارکنان شہید اور زخمی ہوئے جو کہ اب تک جو ان کے دیجرز ہیں وہ اس پہ کسی کا بھی کوئی اکتفا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو رینجرز کے الکار ہیں وہ بھی شہید ہوئے تو اس پہ انہوں نے کہا یہ ذمہ دار جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی جو ایلیا ہیں یا وہ ہیں اور بانی پی ٹی آئی کی جو فیملی ممبرز ہیں وہ اس میں کیوں انوال ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ نے کہا جی کہ جب عمران خان نے بانی پی ٹی آئی نے یہ ہمیں جو ہے اسٹرکشن دی ہیں اور اس والد سے جب یہ کہا گیا تو اس وقت میرے ساتھ بیریسٹر گوھر میں موجود تھے فیصل چودری بھی موجود تھے جو ان کے وکیل ہیں اور دیگر بھی ان کے ساتھ موجود تھے ان کے سامنے یہ بانی پی ٹی آئی کی جو بات چیت ہے وہ ہوئی تھی اور اس دوران انہوں نے کہا تھا کہ سنگ جانے کے مقام پر بھی آپ انہیں مطلب بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سہبات کے اندر آپ اتجاج لے کے آئیں اور اس کے بعد جو پارٹی قیادت ہے وہ تحق کرے کہ کہاں پر رکھنا ہے اور اس پر جو ایک مقام تھا سنگ جانی وہ بھی قابل جکر تھا کہ وہاں پر بھی یہ پروٹیس کیا جانا ہے لیکن بعد یہ چیزیں تمام تو جو فیصلے ہیں اور وہ بشا بی بی کی جانب سے ایک طرح کشین لیا گئے پارٹی قیادت کی جانب سے ان کو کوئی فیصلہ کرنے کا حق جو ہے وہ نہیں دیا گیا اور اس کے ساتھ نے کہا جی بشا بی بی کی جو اتجاج میں شرکت ہے اس کی بھی بانی پی ٹی آئی کو علم نہیں تھا علی محمد خان نے یہ بات کی ہے اور اس کی آڈیو بھی لکی ہے جس میں انہوں نے کہا آڈیو آپ کو سنواتے ہیں کہ بشا بی بی کی اتجاج میں شرکت جو کی گئی ہے وہ بھی بانی پی ٹی آئی کو علم نہیں تھا اور اس کے ساتھ نے کہا جی بری سیف نے جب بانی کا پیغام دیا تو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ اس کے الٹ کرتے رہیں اس وقت چلتے ہیں جو علی محمد خان کی آڈیو لیک ہوئی ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں وہ واپس آتے ہیں گوھر صاحب اور یہ جو پھر واپس آئے ہیں تو آگا ہی صبح میں نے پولٹیکل کمیٹی کو بریفنگ دی کہ خان صاحب نے وہ اجازت دی ہے کہ آپ اگر سنجانی بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھیں سنجانی بیٹھ جائیں اور اس دوران نیگوسیشن کر لیں ایک دو دن دیکھ لیں اس کے بعد پھر فصلہ کریں گے کہ میں آگے جانا ہے کیا اب یہاں تک تو یہ سیچیوشن تھی میرا سب سے بڑا جو مجھے دکھ ہے اور افسوس ہا ہوئی ہے کہ خان صاحب نے ایک تو خان صاحب نے پھر پچیس تاریخ کو خود کہہ دیا کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں اور آپ وہاں پہ اگر نیگوسیشن ہوتی ہے تو کریں وہاں گوھر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب کو علم نہیں تھا جب ان کو بی بی کا بتایا گیا کہ بی 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 تشریف لائی ہیں تو ان نے کہا کہ اچھا وہ بھی آئی ہیں تو ان کے علم میں نہیں تھا یہ کیونکہ خان صاحب کو ساری انفرمیشن تو زیر اندر نہیں پہنچتی ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ بھی آ رہی ہیں بہرحال یہ جو خان صاحب کی دریکشن تھی کہ سنجانی بیٹھ جائیں اس کو میرے خیال میں پچیس تاریخ کو ہی چیئرمن گوھر صاحب کو سیکریف جنرل صاحب کو اسی وقت اعلان کر دینا چاہیے تھا اس میں جو یہ ڈیلے ہوئی ہے نا وہ کننس کرنے کے لیے کیونکہ وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے بتایا تو بی بی صاحب کا شاید نہیں مانی یا سی ایم صاحب کو تو کنوی ہو گیا تھا سی ایم صاحب تو اگری تھے کہ میں نہیں جانا چاہیے آگے میرے خیال میں یہاں سے ایک سٹریٹیجیک غلطی ہوئی ہے کہ جب ہان صاحب نے اجازت دے دی تھی سنجانی بیٹھ نہیں تو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا اب کس کو پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا نہ ہمیں پتا تھا نہ بی بی کو پتا تھا نہ گوھر صاحب کو پتا تھا نہ سی ایم صاحب کو کہ آگے اگر جائیں گے تو کیا ہوگا کس کو پتا تھا کہ وہاں خونہ شام جو ہے لوگ ہیں اور وہ گولیاں ماریں گے انہوں نے تو ظلم کیا سو کیا کمیٹی کو کل رات بھی انہوں نے اس پر بریفنگ دی ہے اور کور کمیٹی کو بھی انہوں نے یہ بتایا تھا بڑے تفصیل کے ساتھ سی ایم ہاؤس میں بھی جو ایک پولٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں سی ایم بھی تھے اس میں سب تھے بی بی صاحبہ بھی شاید اس میں موجود تھی تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ خان صاحب کا یہ حکم تھا کہ آپ سنجانی بیٹھ لیں اب میرے خیال میں پولٹیکل جو ہماری ڈیلیشپ ہے جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آئندہ سے یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے یہ چیزیں دیکھیں یہ غلطیاں کسی بھی بنیاد پر اس کا جواز نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے انہوں نے تو ظلم کیا ہے اب ایک گولی بھی نہیں چلا سکتے چہر جائے کے کسی کو مارنا خدا نہ خاص تھا وہ بھی در الحکومت میں لیکن ہمیں ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے تھا اگر ہمارے پاس آپشن تھی مجھے تو نہیں پتہ تھا کی تھی یہ تو پھر اگلے دن پتہ لگا چھبیس تاریخ کو جب یہ پلوٹیکل کمیٹی کو محترم کو گوھر صاحب نے بریفن دی تو آئندہ سے ہمیں یہ اتیار کرنے چاہیے کہ گوھر صاحب یا جو بھی ہمارے عددار ہیں راجہ صاحب ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں خان صاحب جی ناظرین آپ نے دیکھا اور سنا کہ کیسے علی محمد خان جو باتیں میں نے ڈسکس کی ہیں انہوں نے اس بات کا مکمل طور پر اس کو بریفلی انہوں نے اس آڈیو میں ذکر کیا ہے اور تمام طرح چیزوں کو ڈسکرائب کیا ہے امید کرتا ہوں ویلوگ آپ کے لئے انفارمیٹیو رہو گا ایک نئے ویلوگ سفیرہ حاضر ہوں گا اجازت دیجی اللہ عنہ کے مام